نا پھکر تو مکرے اپنے ایمان کی آواز پر بول کر خواب گھر واپسی کا جو بنتے ہیں وہ خواب گھر واپسی کا جو بنتے ہیں وہ میری دھڑکن سنے کان کو کھول کر میری دھڑکن سنے کان کو کھول کر ہم محمد کے اسلام کی شان پر دیکھتا ہوں کتنی محبت کرتے ہیں آپ اس نے آقا سے میں پڑھتا ہوں یہ مصرے کہ ہم محمد کے اسلام کی شان پر کل بھی قربان تھے اب بھی قربان ہیں ہم مسلمان 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 ہیں کہ ہم تو فارس عرب سے بھی آئے نہیں مجھے یاد ہے جب میں نے بچپن میں آنکھیں کھولی تھی گھٹروں کے بل چلتا تھا میں عبید بھائی تو میرے پڑوس میں بھگوٹی مشرا چاچا ہوتے تھے میرے پڑوس میں سیتا رام جی ہوتے تھے کبھی کبھی میں سڑک پار کرتے تھے جب میرے پیر نہ کھڑاتے تھے تو میری انگلی پکڑ کے مجھے سڑک پار کرواتے تھے ہم نے ایسے معاشرے میں آنکھیں کھولی ہیں یہ کون لوگ ہیں جو ٹکٹ لے کر دھوم رہے ہیں کہ پاکستان چلے جائیے آپ کی جو فیصلہ ہوگا وہ یہی پر ہوگا آپ کے ہم دوسری حضرت نہیں ہونے والی ہم سے آپ دوسری حضرت نہیں ہونے والی اب 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 یہ جو لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہمارا ہے آپ کا کیا ہے میں ان سے چیز کر کے کہتا ہوں کہ آپ بائی ٹی فالس ہندوستانی ہیں گریرات کہتا ہم آپ بائی ٹی فالس ہندوستانی ہیں ہم بائی ٹوائس ہندوستانی ہیں ہم نے چنا ہے ہندوستان کو ہمارا حق کو چنا ہے اس ملک پر ہم نے چنا ہے ہم چاہتے تو پرکوں کے ساتھ جو بٹوارے کے لوگ تھے ان کے ساتھ جا سکتے تھے لیکن نہیں گئے ہم نے اس مٹنی میں اپنی سانسوں کو دفن کرنا قبول کیا ہم گئے لیں ہمارا دو گناہ کا پیسہ میں مصرے پڑھتا ہوں کہ ہم تو پارک عرب سے بھی آئے نہیں تیرے اپنے ہم تو پر آئے نہیں تیرے اپنے ہم تو پر آئے نہیں اس طرح سے ستم ہم ہم پیٹھائے جائے محسوس کریے گا کبھی کبھی اس ستم کو ہم چہرے سے مسلمان نہیں لگتے ہم پرینوں کے فس کلاس میں سفر کرتے ہیں میرے زرد کو عرشت شاب سمجھ سکتے ہیں عبیت بھائی سمجھ سکتے ہیں فیض بھائی سمجھ سکتے ہیں یا ہم ان جیسے لگنے والے تمام لوگ سمجھ سکتے ہیں ہم پرینوں کے فس کلاس میں سفر کرتے ہیں ہمارے پڑوس میں بہت سارے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں ہم چہرے سے مسلمان نہیں لگتے لیکن جب ہمارے موبائل پر کون آتا ہے اور ہم جواب میں جب والے ہی کو مستلام کہتے ہیں تو ہمارے آس پاس کی سواریوں کے چہروں کے ایکسپریشنز بتاتے ہیں کہ ملک کے حالات بہت بدل چکے ہیں سمجھئے اس 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 بدلاؤں کو سمجھئے ہم ائرپورٹ پر کھڑے ہوتے ہیں سیکیورٹی چک کے لیے بوڈی پاس پر ہمارا نام پڑھنے کے بعد سیکیورٹی انشار کی انگلیوں کا دباؤ بتاتا ہے کہ ملک کے حالات تو بہت بدل گئے ہیں بولنا پڑے گا مایوس ہونے کے کام نہیں چلے گا بھار والوں مایوسی خفر ہے آپ نے متحد ہو کے بتایا پورے ہندوستان کو کہ فاسس کے طاقتوں سے مقابلہ اس طرح کیا جاتا ہے میں سلام کروں گا آپ کو آپ بہت دمیدار لوگ ہیں آپ مایوس نہیں ہوئے کیونکہ مایوسی خفر ہے اسلام میں ڈوبتے ہوئے سورج کو دیکھ کر کے لوگ دروازہ بند کر لیتے ہیں اور رکھتے ہوئے سورج کو دیکھ کر کے لوگ دروازہ بند کر لیتے ہیں آپ سے گزارش کروں گا نئی نظروں سے گزارش کروں گا کہ بولنا سیکھئے وقت سے آنکھ ملائیے بُرے وقت کے سامنے کھڑے ہوئے کیونکہ جو وقت سے آنکھ نہیں ملاتے وقت ہم سے بہت بہت بڑا انتہان لیتا ہے جن انگریزوں کی حکومت میں کبھی سورج نہیں ٹھوکتا تھا جب وہ وقت سے آنکھ نہیں ملا سکے تو آج ان کے راجاؤں کے کپڑے بینڈ واجے والے پہنتے ہیں سمجھنا پڑے گا اس بات کو کہ ہم تو پارس عرب سے بھی آئے نہیں تیرے اپنے ہم تو پر آئے نہیں اس طرح سے ستم ہم پہ تھائے گئے مدتیں ہو گئیں مصرائے نہیں مدتیں ہو گئیں مصرائے نہیں پٹنا سے لے کر دلی تک عمران پردازگری کے مصروں کی گواں ہیں ہندوستان کی ہزاروں عمارتیں کہ میرے پرکوں کی جاگیرداری ہے یہ ہم لوگ مہمان ہیں ہم مسلمان ہیں ہم مسلمان ہیں میرے پارد تری آن ہے شان ہے ہم تری سرہدوں کے نگہبان ہیں ہم مسلمان ہیں ہم مسلمان ہیں آخری بند پڑھتا ہوں اس نظم کاشا گھرواکسی 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 سوامی جی یوگی جی پراچی جی کرانا ہے گھرواکسی تو میں دو نام گنا رہا اگر قرار سکی ہے تو ان کی کروائیے پورے ہندوستان میں بہت پلکوں پر بٹھا کر سنا ہے یہ مصرے جن پر میں نے کہا ہے وہ تک چونک کہتے ہیں یہ مصرے سن کر گر کہیں میں پڑھتا ہوں سنے گا کہ سب پہ لاغو نہ یہ بے بسی کی جیے اپنے گھر کی بھی کچھ چوک سی کی جیے اپنے گھر کی بھی کچھ چوک سی کی جیے ہوں وہ مختار نقوی آن شہ نواز پہلے ان کی تو گھر واپسی کی جیے پہلے ان کی تو گھر واپسی کی جیے اور جو ادھر دوست کھڑے ہیں جنہوں نے پوری دار ایک دی مصرے پہ کسی کو داد نہیں دیا ہے میں انہیں کیوں کرتا ہوں میں انہیں بھی لوگوں میں شامل کرتا ہوں یہ سامنے بیٹھے لوگوں کو اور پیچھے بیٹھے کے شک کو شامل کرتا ہوں کیونکہ اب جو مصرے پڑھنے جا رہا ہوں یہ آپ کے آٹھ سو سالوں کی تاریخ ہے ان مصروں میں میرے ایمان میرا پیور میری صداری میرا زمین بولتا ہے ان مصروں میں کہ پانچ دن کی حفومت پہ اتنا نشاہ ایک ایک ہاتھ تو یہاں سے وہاں تک قسم ہے ایک ہاتھ ہوا میں اٹھا ہوا نظر آنا چاہیے ان مصروں پہ کیا پانچ دن کی حفومت پہ اتنا نشاہ پانچ دن کی حفومت پہ اتنا نشاہ ہم تو وہ ہیں جو صدیوں سے سلطان ہیں ہم مسلمان ہیں ہم مسلمان ہیں ہم مسلمان ہیں جا 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 لیکے جا لیکے جا لیکے جا لیکے جا ایک اور ایک اور کارن 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 تک کہیں پارے جہایے